جو ٹھیکے دار بنتے ہیں ہم اس ورادری کے لئے بہت کام کریں ہم نے سرکاری نوکریوں میں بھرکیاں بھی کرائی ہم نے تو آپ کے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے بس آپ جائیے لوگوں کے ساتھ بنمرتہ سے بات کریے ان تک صحیح طریقے سے پہنچائیے سب ہی آپ کا سہیوک کر رہے ہیں سماج کا ہر ورک سہیوک کر رہا آپ کا ہم کبھی بھی سماج کو بات کر راج نہیں کریں گے نہ کیا ہے میں نے نہ کروں گا کسی کے نیجی ہٹھ نیجی سوارتھ نہیں سکتے ہوں گے وہی لوگ ہم لوگوں کو پر آروک اوپرکتہ آروک لگاتے ہوں گے اس کارکرم کی پرائیوجک ہے میٹرو علمیرہ مجبوط خوبصورت اور بھروسے مند علمیرہ ملنی کا یہ چناؤ اسثانی مددوں پہ لڑا جا رہا ہے اور ڈیبلیمنٹ ایشو ہے پچھلے دس سالوں سے سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے مارا پورے چھت کو تحس تحس کر دیا ڈیبلیمنٹ کے نام پہ کوئی کام نہیں کی گئے سماجوادی پارٹی کے لوگوں کے دوارا اور آج صرف جات پارٹی کے نام پہ اوٹ مانگے جا رہے ہیں جو کہ لوگتندر کے لیے بہت اچھے سنکید نہیں میرا آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ سب لوگ ملنی کے وکاس کے لیے مت کریں ادھک سے ادھک سنکھیا میں آ کر پرسو مددان ہوگا صبح سے مددان کرنے میں آپ لوگ جھرابی کتاہی نہ کریں سب لوگ بھاری سے بھاگے سنکھیا میں سب ہی بزرگوں کو سب ہی پولا کے مددان کرائیں اس وزہ میں چناؤ جیکشن کمیشن بھی بہت پیاس کرتا ہے کہ ادھک صدیق مددان ہو میرے بھائیوں سے ملنی کے سب ہی بھائیوں شنرود ہیں بہنوں سے رود ہیں سب لوگ آ کے ہیوی ٹرن آؤٹ ہو جا کے زیادہ زیادہ مددان ہو اور اس چناؤں میں لوکل ایشوز زیادہ پرباوی تھے کنتو آچانک سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے دوارہ مجھ کو لے کے انشسری کا ٹوٹ کیا گیا جس کی وجہ سے یہ دیرے دیرے اسٹیٹ ایشو بن گیا اور ملنی کے لوگوں کے سممان سے بھی جوڑ گیا یہی نہیں پورے جنپت کے لوگوں سے سممان سے اس بات کو لیا ہے کہ جس طرح سے مجھے اٹیک کیا گیا میرے روپر حملہ ہوار ہوئی سماجوادی پارٹی ہمارے چونپورس کے کونے کونے سے لوگ نکل گیا ہے اور ملنی کے لئے لگ گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ملنی میں ہم لوگ ایک بڑی جیت کی طرف اگرشر ہیں اور آپ لوگ کا جو تیار اسٹین جنپت واسیوں کا مل رہا ہے میں آجیون اس کا رینی رہوں گا اور دہی بات سماجوادی پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے سماج کی حتیسی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بیس سالوں کی راجنیت میں سماج کے ہرور کے لئے کام کہ ہم لوگوں نے کبھی ہم نے کبھی جات دھر مجھد کی راجنیت نہیں کی ہم نے شبید جات کے لوگوں کے لئے کام کیا سبھی دھرم کے لوگوں کے لئے کام لیا ان کے اتھان کے لئے بہتری کے لئے کام کیا اور اسی لئے ہم چنے جاتے ہیں چنا ہوا جنپتی جو ہے وہ جنتہ کے ہیتوں کے لئے کام کرتا ہے تو یہاں پر یہ صدحانتی نہیں ہے کہ ہم ورگ بھی سیس کے لئے کام کرے کچھ لوگ بھی سیس کے لئے کام کرے ہم سبھی لوگ سبھی سیٹزن کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں سبھی انڈین سیٹزن اور جس کانسوینسی کہ ہم لوگ ہوتے ہیں جتنے لوگ ہم پوچھ انتے ہیں اس کے اتنے جتنے مدداتا ہوتے ہیں سبھی کے پرتی ہماری جواب دے ہی ہوتی ہے اور اس جواب دے ہی ہم لوگ ایمانداری سے ہم پریاس کرتے ہیں کہ اس کو کریں اور اور میں آپ کو بتاؤں سماجوادی پارٹی کے نیتہ یہاں پر ایک ورادری کے جو ٹھیک ادار بنتے ہیں ہم اس ورادری کے لئے بہت کام کیے ہم نے سرکاری نوکریوں میں بھرتیاں بھی کرائی ہم نے سکول میں تمام فورس کلاس میں لوگوں کو لگوایا میں نے ان کے علاج کرائی ان کے ٹریٹمنٹ ایون ہمارے چیت سے باہر کے رہے میں ایک ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جب میں دو ہزار دو میں ایمیلے ہوا تھا تو اس میں پارشنات سے آدھو جی ایمیلے ہوا کرتے تھے مڑیاہوں سے اور چکتالہ ایک گاؤں ہوا کرتا تھا وہاں جدرائی آدھو آج بھی ہیں ان کے بیٹے کو وال پریشانی تھی میرے پاس آئے اور گئے تھے وہ اپنے سماجوادی پارٹی کے نیتہ کے پاس بھی اس سمجھ کے لیکن انہوں نے ان کو بھگا دیا اور وہ میرے پاس آئے آج بھی جیوے تھے ان سے جا کے کوئی کوچھ کے جانکاری ہی پرابت کر سکتا ہے اپنا جیوان اچھے سے جیتا رہا ہے اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک تیج بہادر یادوت تھے آج ہمارے بیچ نہیں ہیں ان کو میں علاج کر آیا ہے ان کے وال چینج کر آئے اس کے بعد انہیں سرکائی نوکی چونکہ آرتھیک روپ سے بہت کمجور تھے ان کو میں نے آرتھیک سکول میں ان کو فورٹ کلاس چونکہ اکچار تک پڑے لکھی تھے وہ ان کو میں نے فورٹ کلاس امپلائی بنوایا ایک سکول میں اپنے اس میں کہیں کسی کا ایک روپیہ لگتا نہیں تھا لیکن آج وہ لوگ ہمارے اوپر آروپ اپر تیاروپ لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو ہکٹھا کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنے جاد کو کہ دھنمجے سنگھ کے خلاف واتاورن بنا کے ہم لوگ صحیح بات کہتے ہیں کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لوگ تندر میں صحیح بات کہنی بھی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بری لگ سکتی ہے لیکن صحیح بات لمبے سمیں تک آپ کو بری نہیں لگ سکتی ہے ساتھیوں تو مجھے جو بشواس ہے مجھے ہر جاتور کا سمرتن رہتا ہے کسی کا عدی کسی کا کم ہر دھرم کا سمرتن رہتا ہے ہمارے ساتھ بہت سے مسلمان بھائی جڑے ہوئے ہیں سب لوگ ان کے تمام سکھ دکھ میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کے ہتھ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ڈبلیپنٹ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم تمام بچوں کو پڑھاتے ہیں ہم لوگ تو کبھی کسی کی میدھاوی یوہ کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے یوگدان راست اور سماج کے لیے اچھا ہوگا ہم لوگ یہ سوچ کر ہم پریاس کرتے ہیں نوجوانوں کی مدد کرنے کے ہم لوگ نے کبھی کسٹ اور کریٹ کی بات ہی نہیں کی اس سے اوپر اٹھ کے راجنیت کیا ہے اور ہمیشہ اس سے اوپر اٹھ کر راجنیت کرتے رہیں گے اور پریساتھیوں یا چناؤں ہمارے ملنی جونپور کے سممان کا چناؤں ہم لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے مل کر کلیکٹیف کام کیا ہے جونپور میں ہمارے کئی ساتھی بلاک پرموک ہمارے انوج پرنسو جی ایمل سی ہماری سری کلا جی پتنی ہماری جلا پنچائے تک دیکھ سب لوگوں نے مل کر جونپور کے وقاس کے لیے کام کیا ہے خاص طور سے جب سے ہم لوگ جلا پنچائے تک دیکھ ہوئے ہیں ہوئی ہیں پتنی انہوں نے ان کی پہلی پراتمیتہ ہے کی سماج میں جو پیکشی طبقہ ہے دلی طبقہ ہے ایسی کمیونٹیز کے لوگوں کے لیے ان کے بستیوں کے لیے بہتر سے بہتر صوبیدہ قوالیٹی لائف دینے کے لیے بہتر سے بہتر صوبیدہ اکلت کرائی جائے اس حصہ میں ہم لوگوں نے بہت سے کام کیے ہیں پچھلے بگ اچھا مہینوں میں بہت کام ہوئے ہیں لوگوں کو دکھ بھی رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ملنی میں اور آپ بشواس کریے ایک گتی ہم لوگوں کے یوں ہی رفتار پیچھ چلتی رہے گی اور آپ سب یوں ہی اپنا پیار اس نے ہم لوگوں کے اوپر بنایا رکھیں تاکہ ہم لوگ ہم سب لوگ مل کر ایک اچھے ملنی اور اچھا جانپور بنانے کے دسامیں اگرشر رہیں اور جو بھی لوگ یہاں پر بھاشنہ دیتے ہیں میں دیکھتا ہوں چناوی ریلی آج بہت بڑے بڑے بھاشنہ دیتے ہیں لوگ یہاں پہ دس سال تو میں نے کہا سماجوادی پارٹی کے لوگ بھی رہے بیدھائک کے روپے ملنی میں پاس سال بارت زندہ پارٹی کے شانسد بھی رہے یہاں پر اور مجھے نہیں لگتا ایک بھی کوئی ایسی یوجنہ آئی یہاں پر جسے یہ کہا جائے کہ میں لے کے آیا میں نے جنپت کے لئے کچھ کیا ہم لوگوں نے پچھلے پاس سال شانسد رہتے ہوئے دو دوینے چائی یہاں پر بنوائی فلائی اوبر بنوائی میں نے جب میں بیدھائک تھا کے بی کے میں لا کے اپنے بقصہ میں کرایا تمام ہاسپیٹلز ہم نے بنوائی اور جو جونپور کا میڈیکل کالیج چل رہا ہے اس کو بھی ہم نے سدن میں ریج کیا تھا اور جب بسپا کی سلکار رہے اس میں ہم نے اسے کیابنٹ میں لانے کا پریاس کیا اس کے بعد کئی بریزز بنوائی ہم نے رنگ روڈ جونپور کے لئے دیا ہم نے اور ابھی اس رنگ روڈ کو کچھ لوگ ہائی کورٹ چلے گئے لینڈ ایکویشن کے لئے پیسے بھی آ گئے تھے دو کروڑ 38 لاکھ روپے 2009 میں ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں آن ریکارڈ بولتے ہیں اس چیزے آن ریکارڈ رہتی بھی ہیں ہم لوگ کبھی جھونٹ اور فرید کی راجنیت لکیے ہیں جنتہ کے ساتھ جس جنتہ کے پاس ہمیں ہمیشہ جانا ہوتا ہے انہی سے اوٹ مانگنا ہوتا ہے انہی کے بیچ رہنا ہوتا ہے ان سے جھوٹ بول کر راجنیت نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کا سماج میں پرباہ بھی غلط پڑتا ہے میں ایک بات اور آپ لوگوں سے پھیل کروں گا آپ لوگوں کے مادیم سے کہ جتنے بھی راجنیتی دل ہیں وہ اپنے کارکرتاؤں کو اپنے صحیحیوگیوں کو جرور سیکھ دیں کہ انشاسن میں رہیں یہاں کوئی دو ملکوں کا یدھ نہیں ہو رہا ہے یہاں ہم لوگ سماج کو بنانے کے لئے چھت کے وکاس کے لئے چناؤ لڑتے ہیں الگ الگ بیچار ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دشمنی کسی کی نہیں ہے یہاں پہ بیمنستہ کا بھاؤ نہیں ہے بیچاروں سے لوگوں کو آپ جیتے بیچاروں سے آپ راجنیت کریے وہ جیادہ اچھا ہے اب پیکشا کرت آپ لوگ بیمنستہ کا بھاؤ رکھتے ہیں ہم اپنے صحیح ہوگی اپنے کارکتاروں سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ سب لوگ انشاست رہیں اور صحیح دیسہ میں خاص طور سے سماج کے وہ پیکشت تکتے کے لئے سب لوگ مل کر کام کریں اور پہلی برات مکتہ ان کو دے بھی جو گریب وقتی ہے اس کو پہلی برات مکتہ دیں اس کے کاریوں کے لئے ایک امیر وقتی تو تھوڑی دیر میں بھی کام کرے گا تب بھی چھلے گا لیکن گریب وقتی کو تدکال اس کو آوشکتہ ہوتی اس کو ہم لوگ سمادھان کرے تو جیدہ اچھا رہتا ہے انہی سبدوں کے شاہد آپ سب لوگوں سے آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سب سے بس یہی یاد رہ کریں گے کہ بہت سیم کے ساتھ اپنے اپنے بوتوں کے ہمارے سبھی شاتھی ڈٹے رہیں گرام سبحاؤں میں اور صبح سات بجے سے سات تاریخ کو صبح سات بجے دھیر سارا مددان کرائیں شات نمبر کے تیر کا نشان ہے اس پہ جیدہ سے جیدہ اوٹ دیں تیر خوب چلے گی اور تیر چلے گی تو تیر لکنو پہنچے گی بھی ساتھیوں یوں ہی اپنا اس نے اپنا بناتے رہیں ہم لوگوں نے آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جب آپ جائیں گے ایک دن آپ کام کریں گے ہم لوگوں نے ملنی میں دس ہزار سے ادھیک ہینڈ پم لگوائے ہوں گے ملنی ویدان سبحہ میں جسے راری اور ملنی کہہ سکتے ہیں آپ پورے جلے میں تو کم سے کہا ہم نے بیس ہزار ہینڈ پم سے ادھیک استھاپنا کروائی سانزد رہتے ہوئے ہم نے بہت سے کام کیے ہیں اس لئے آپ کو کہنے کے لئے بہت کچھ ہے بہت سے گریب اکتیوں کہ ہم لوگوں نے علاج کرائے ہیں یہاں سے لے جا کے ڈلی ممبئی پی جی آئی آج بھی ہم لوگ بنا کسی پت پر رہتے ہوئے بھی نیرن تل لوگوں کا علاج کراتے رہتے ہیں گریب اکتیوں کا اپنے نیجی سروتوں سے اپنے نیجی جو ہمارے پرچک ڈاکٹرز ہیں ان کے سہیوگ سے ہر طریقے سے کراتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے بس آپ جائیے لوگوں کے ساتھ بنمرتہ سے بات کریے ان تک صحیح طریقے سے پہنچائیے سب ہی آپ کا سہیوگ کر رہے ہیں سماج کا ہر ورک سہیوگ کر رہا ہے آپ کا اور سماج کے ہر ورک کو ہم کو لے کے چلنے کی آوشکتہ ہے ہم کبھی بھی سماج کو بات کر راجنیت داروک لگاتے ہوں گے بہت بہت دینباد جائے ہند جائے بھارت دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں سے روبر ہونے کے لئے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارت